بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرس امید کرتا با سب خرید سنگی لطلاب صاحب کو اب نہیں اس دمان میں رکھیں آمین سو مامین تو ویرس آج ہم بنانے لگے بریٹ سے جنہائک زبردست قسم کے گلاب جمن تیار کریں گے تو ویرس اگر چینل میں نئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اگر پسند ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں تو چلے ریسی پی کو سٹار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیے تقریبہ پانچ سے چھ عدد وائٹ بریٹ سب سے پہلے بریٹ کو سائٹوں سے جنہیں ہم کٹ کریں گے چلے کی مدد سے ہم سارے توس کو پہلے سائٹوں سے ہم کٹ کریں گے اسی طرح سے تو ویرس آر ایس پی بہت زبردست ہونے والا ہے وہ بہت ہی آسان ہے تو آئے یقین آپ کو ویڈیو پسند آئے گا اگر پسند ہے تو پلیس ایک بار پھر سے ریکسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تو ویرس آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو ہم نے کٹ لیا اچھی طرح سے اب ہم ایک خوبصورت سا جنہب باول لیں گے اس کے اندر ویڈیو کو جنہب بریگ بریگ کر کے ڈال دیں گے اسی طرح سے تو ویڈیو ہم نے جباری کر کے ایک ڈھونگے میں ایٹ کر لیا ہے ابھی جنہب نے لیا تقریباً ادھا کپ دودھ توہ توہ دودھ ڈال دیں گے جنہب ہم نے دوڑیو کو اٹھے کی طرح گونڈنا ہے ایک نرم سا اٹھا جنہب ہم بنائیں گے اسی طرح سے جنہب اس کو اچھی طرح سے گونڈنا ہے تو ویڈیو اس طرح سے آپ بلکل آسانی سے جنہب بنا سکتے ہیں تو کوئی اس میں مشکل نہیں ہے تو ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کچھ دیر کے لیے سے چھول دیں گے روم ٹیمپریچر میں تو آپ آتے ہیں شیرے کے طرح ہم نے تقریباً دو گلاس پانی میں نے ڈال دیا ہے ایک ڈیٹھ کپ چینی میں نے اٹھ کر لیا اس کے اندر اس کو اچھ طرح سے مکس کر لیں گے وہ تین سے چار عدد علاچیاں ہم اس کے اندر ڈالیں گے تو ایک زبردہ سے فلیور اس کے اندر آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں علاچیاں میں نے اٹھ کر لیا ہے اب شیرہ ہمارا تیار ہو رہا ہے آپ پٹہ فر سے ہمارے گلا جمن کی طرح ہاتھیں اسے تیار کر لیتے ہیں اس طرح ہاتھوں کی مدد سے جنہب آپ جس طرح سائز کا بنانا چاہتے ہیں تو اس سائز پر آپ بنا سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے بلکل آسانی سے جنہب آپ اسے تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ ویڈیو کو زدہ کمپلیکیٹر نہیں کروں گا کافی ایسے لوگ جو ویڈیو کو کمپلیکیٹر کرتے ہیں کیونکہ وہ پھر ویڈیو کو سمجھ بنی آتے ہیں وہ پھر وہ کہتے گیرہ چھول دیں دیجئے اسے لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے تو ویڈیو آئی سا ٹھیک ہے تقریباً جو نا چار سے پانچ ادت جو نا میں نے پانچ بھیٹ لیا اسے جو نا پانچ ہی گولب زمن ہم تیار کریں گے تو ویڈیو ہم نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اویل کو زیدہ گرم نہیں کرنا ہے اب فٹ افر سے جو نا گولب زمن ڈال کے ہم اسے فرائے کر لیں میں نے خال کا آج بھی فرائے کر لیں گے تاکہ کوئی جو نا اس کے اندر کا چھپن نہ رہ جائے تو ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ ہی بنے تھے اب میں نے اس کے اندر ایٹ کر لیا ہے اب ان کو اس طرح سے ہم فرائے کر لیں گے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے آپ بلکل آسانی سے ان کو بنا سکتے ہیں کوئی مشکل بات نہیں ہے تو تقریباً جو نا ایک سے دو منٹ لگیں گے اب دیکھ سکتے ہیں جی کل اب جمن ہمیں تقریباً تیار ہونے مزید تیس سکنڈ یا ایک منٹ جو نا ہمیں کو مزید فرائے کر لیں گے اس کے بعد ہم ان کو نکال کی شیرے میں ڈال دیں گے تقریباً کوئی پندر سے بیس منٹ کے لیے تو اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز تیار کرنا ہے وہ بھی ہم اسی ریسیبی کے اندر استعمال کرنے والے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا نہ بھولئے گا کہ ان سے مس کریں گے پھر آپ کو سمجھ بنی آئے گا چلی جی یہ تو ہوگی آپ ہم ان کو جنر سائٹ پر کر لیتے ہیں اور ان کو فٹ افر سے جو نا ہم شیرے کے اندر ڈال دیں گے تقریباً پندر منٹ کے لیے جو نا ہم نے ان کو چھول دینا ہے تو فٹ افر سے ہم نے ایٹ کر لیا ہے تو اس کو پر ڈکان رکھیں گے اور تقریباً پندر منٹ کے لیے اس کو چھول دیں گے چلی جی تو پھر ہم نے ایک جو نا فریپنگ لیا ہے اس کے اندر ہم نے ایٹ کر لیا ہے ادھا کپ ملک اب اس کے اندر جائے گا تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب جو نا شگر تو پھر کچھ دیر شگر کو جنا ہم میلٹ ہونے دیں گے مکس کر لیتے ہیں اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے ملک پاورڈر کوئی سا ملک پاورڈر آپ استعمال کر سکتے چاہئے آپ نیڈو استعمال کیا آپ استعمال گیا نو ایشو تو چلے جی آپ جو نا چینی ہمارا میلٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے یہ میرے پاس ہے ملک ملک پاورڈر ہے مکس کر کے جو نا تقریباً ایک سے دو منٹ جو نا ہم اس کو پکائیں گے تاکہ یہ جو نا ایک تک سا بیٹر بن جائے تو ویرز یہ تقریباً ہو چکا ہے آپ اس کو کچھ دیکھ کے لئے ٹھانڈا ہونے دیں گے اس کے بعد خود تیار ہو جائے گا تو چلو جی گلپ جامل ہم نے نکال دیا ہے اب ہم نے درمیان میں سے کٹ کریں گے اسی طرح سے یہ دیکھ لیجی بلکل فرپیکٹ بنے ہوئے ٹھیک ہے اب ہم نے جو بیٹر تیار کیا تھا دودھ اور چینی سے وہ اس کے اوپر لگائیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے جی دوبارہ سے جو نا کوپس میں ہم نے جولنا ہے تو اس سے ایک جو نا زبردست سا ٹیسٹ اس کے اندر آئے گا یہ لے جی اور خوبصورت بھی لگیں گے اور ٹیسٹ بہت ہی زبردست آئے گا اس کے اندر تو بھی اسی طرح سے جو نا باقی بی جو ہمارے پاس ہے گلہ جمن وہ ہم تیار کر لیں گے دیکھیں جی اس طرح سے بیج میں کٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کے اندر اس بیٹر کو لگانا ہے تو بھر امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تو آپ ملتے ہیں کسی اور اچھے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ کسی اور کسی اور کسی unک بیقی سکروم پسند آئے کسی اور کسی بو آئے کسی اور کسی expenditure موسیقی